اوہ جی دوستو یار آپ لوگ دیکھو کہ بارش آگئی ہے اور ہمارے کبوتر کیسے انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھو یار بارش ہو رہی ہے اور سارے کبوتر جو ہیں وہ اپنے پنک کھول کے تو بیٹھ گئے ہیں سکون سے یہ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا یہ دیکھو بہتر نہیں یار کیسا سسٹم ہے یہ یہ دیکھو یار ابھی سکون سے بیٹھ گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اللہ کے رحمت کرم فضل کے ساتھ میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت کے ساتھ ہوں گے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کا لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا تو آج کب لوگ شروع کرتے ہیں بھائی سرد سرد تھنڈی تھنڈیوں آئیں چند رہی ہیں یار بہت تھنڈیوں آئیں چند رہی ہیں کل بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یار موسم چینج ہو رہا ہے تو ہمارے جانوے جو ہیں وہ کافی ڈیلے ہو رہے ہیں تو خیر آج تو یار کافی زیادہ موسم جو ہے وہ چینج ہو گیا تو آج نہ ہم اپنے پیٹ ہاؤز میں کچھ چینجنگ کر رہے ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یار ہم کیا چینجنگ کر رہے ہیں تو جی دوستو یار ابھی میں آپ لوگوں کو دکھانے لگا تھا کہ ہم نے کیا چینجنگ کی ہے مگر یار اس سے پہلے میں چینجنگ دکھانے لگا تھا آپ لوگوں کو لیکن بھائی ہمارا جو گبر ہے یار کافی ڈھیلا ہویا ہے صبح سے یار بہت زیادہ ڈھیلا ہویا ہے تو ابھی اس کے لئے میں میڈیسن لے کے آتا ہوں اس کو پہلے میں نے پینڈول دی تھی لیکن یار اس سے کوئی خاص فرق نہیں ہے تو ابھی اس کے میڈیسن لے کے آتے ہیں تاکہ یار یہ جلدی سے ٹھیک ہو سکے تو یہ دیکھو نا یار کتنا ڈھیلا ہوا پڑا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا آگے سے بطلق سکون سے بس بیٹھ گیا تو مجھے تو بہت ٹینشن ہو رہا ہے اس کی سو اس کے لئے میڈیسن لاتے ہیں تاکہ جلدی جلدی پھر یہ تگڑا ہو جائے تو یار ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو تم لوگ بھئی ہم نے جو اپنے کبوتر ہے نا ان کے آج اس کے اندر ہی جو ہے نا وہ باکس بنا دی ہیں تو یہ دیکھو ہمارے شرازی کبوتر جو ہے وہ اوپر سیٹ کر دی ہیں اور ہمارے جو لکے ہیں وہ ادھر کر دی ہیں تو جو دوسرے تھے ان کا بھی ہم نے یار اسی کیج میں باکسز بنا دی ہیں اور وہ بھی سکون مول میں ہے یہ دیکھو تو ان کی ہم نے یہ چینجنگ کی ہے اب بہر بتاتا ہوں آپ لوگوں کو میں تو یار ابھی میں نے تم لوگوں کو دکھایا کہ ہم نے کبوتروں کی جو ہے وہ سیٹنگ چین کر دی ہے مگر اس کے بعد ابھی بہت کچھ پڑا ہے ابھی بہت زیادہ چینجنگ کی ہیں تو یہ والا جو ہمارا کیج ابھی کوکٹیل جو ہیں وہ اوپر ہیں تو وہ اوپر ہی رہیں گے ان کو ایسے ہی رکھیں گے تو ابھی یہاں نیچر ڈکس ہیں تو ان کی بھی ہم نے سیٹنگ کی ہوئی ہے ہمارے مور جو ہیں وہ واپس اسی کیج میں آ جائیں گے ہمارے اور دوسرا چکور جو ہیں نہیں وہ ادھر نہیں آئیں گے بلکہ ہمارے ریبٹس اسی میں رہیں گے تو ابھی یہ والا جو کیج ہے ابھی دکھاتا ہوں ہم اس کا کیا کر رہے ہیں تو یار یہ والا جو کیج ہے اس کی ہم نے سیٹنگ کی ہے پورا کیج اٹھا کے لے جائیں گے ہم اپنے سٹور میں آج سٹور کی بھی صفائی کی ہے تو ہم اپنے اس بڑے والے کیج کو بھی اور اپنے کبوتروں والے کیج کو بھی ہم رکھیں گے سٹور میں تو میں آپ لوگوں کو سٹور دکھاتا ہوں یار آج ریڈی شیڈی کیا دھو ہے ساری صفائی کیا اس کی تاکہ یہ سکون محول میں رہ سکیں ٹھیک ہو گیا یار باہر بہت زیادہ سردی ہے اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ہمارے جانور بھی مار نہ پڑے تو ہم احتیاط کریں سو اس لئے ان کو ہم اندر شفٹ کرنے لگے ہیں تو اندر دکھا سٹور دکھانے سے پہلے یار میں ابھی نہ پہلے کبوتر کھول دیتا ہوں تاکہ یہ دانہ شانہ کھا لیں تو یہ جی کبوتر ہم کھول دیتے ہیں تاکہ یہ دانہ شانہ کھا لیں تو یار کبوتر ہم نے کھول دی ہیں ابھی میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں جا کے سٹور جہاں پہ ہم نے سیٹنگ کرنی ہے اپنے برڈز کی یہ آگے ہم نے سٹور پہ لائٹ آن کرتا ہوں سارا ہم نے نیٹ این کلین کر دی ہے یہاں پہ جی ہم جو ہے نا یہاں پہ ہماری چکوریاں آ جائیں گی اور یہاں پہ جو ہے وہ بڑا کیج آ جائے گا اور اس جگہ پہ جی ہم اپنا جو لکڑی والا ہے نا کیج وہ رکھ دیں گے کبوتروں والا تاکہ یہ دیکھو یہاں پہ سکون رہے گا مطلب کہ اتنی سردی نہیں فیل ہوگی انہیں ورنہ سردی آ گئی ہے باہر تو بیمار پڑ جائیں گے اور یہ یار ان کو دانہ شانہ ڈال دیا ہے پٹھے بھی ڈالے ہوئے تھے ہم نے یہ دیکھیں تو پٹھے کھا چکے ہیں ہم نے کہا چلو دانہ بھی دے دو تو ابھی جو ہے وہ یہ دانہ کھا رہی ہیں یار بس مجھے نا ٹائم نہیں لگ رہا ورنہ ہم نے ایک اور کام کرنا ہے یار یہ جو ہماری چکوریاں نا تین چکوریاں ہمارے پاس تو ابھی یہ نہ ہمیں کنفرم نہیں ہو پا رہا کہ یار ان میں میل چکور ہے یہاں سبھی تینوں فی میلز ہیں تو ابھی انشاءاللہ کل ہاں کل انشاءاللہ ہم ان کو لکھے جائیں گے یا ان کی پیکس بنا کے لے جائیں گے مارکٹ میں وہاں پہ ان کو چیک بھی کروا دیں گے اور ان کے ساتھ اگر یہ تینوں فی میلز ہوئیں تو ان کے ساتھ نہ ہمیں ایک میل چکور بھی لے آئیں گے تاکہ یار یہ مطلب ہے کہ ان کا پیر وغیرہ جو بھی ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے تو دوستو یار سب سے زیادہ ویلوگ بناتے ہوئے جو اس چیز کو میں مس کرتا ہوں وہ ہمارے ریبٹس مطلب کہ چنٹو منٹو یار یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے حملے کرتے ہیں ہمارے فینسی ریبٹس ان پر اس لیے میں نے جو ان کو ہے سوارا دن ہی اپنے کیج میں ہی رہتے ہیں ان کو مغرب کے بعد ہم نکالتے ہیں تو میں ویلوگ کے ٹائم بہت مس کرتا ہوں انہیں کہ انہیں بہر نکالنا چاہیے تو پیارے لگتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ان کو بہر نکالنا ہم نے یہ ضرور حملہ کرتے ہیں اور بہت ہی وحشیانہ حملہ کرتے ہیں جب تمہیں دکھاتا ہوں تو مجھے یہاں سے نظر آ رہی ہے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو میرا دل کہہ رہا ہے میں آج بہر نکال لوں انہیں تو آج نکال کے ٹائے کرتے ہیں بھئی کیا پتہ صدر جائے مگر کوئی چانس نہیں ہے بہر آنا ہے ان کو بہر نکالتے ہیں تو یار یہ ہم انہیں ازاد کرتے ہیں بہر نکالتے ہیں آجو بھئی آجو بہر آگئے ہیں فوراں سے بس دعا کرو لڑے ہی نہیں چلو گھومہ پھر ہو تو یار دوستو ابھی جو ہماری منٹو ہے وہ کچھ نہیں کہہ رہی ہمارے دوسرے ریبٹس کو تو ابھی تو جو ہے نا وہ سکون سے کھا رہی ہے یار یہ دیکھو لیکن چنٹو گھائی چنٹو کو میں دیکھتا ہوں چنٹو کی طرح یار تو چنٹو بھئی وہ پہنچا ہوا ہے یار ہمارے دوسری ریبٹس کے پاس تو یہ دیکھو اس کے بھئی یہ کامی ختم ہوتے یہ مٹی نکالتا رہتا ہے اور میں واپس جو ہے نا وہ واپس ڈالتا رہتا ہوں بند کر دیتا ہوں میں سارے گڑے یہ دیکھو چلو کیا دیکھتے ہو جس بات کا ڈر تھا یار بھئی ہو گیا چنٹو نے حملہ کر بھی دیا ہے ہمارے میل ریبٹس پر یہ دیکھو یہ دیکھو ابھی ان کا پھٹا دیکھنا تم لوگ چنٹو فل گصے میں ہے اور گڑا کھوڑا ریت میں پتہ نہیں کیوں شوٹر ٹیم دیکھو یہ دیکھو وہ بچارہ ہمارا جو دوسرا میل رہا ہے بیٹ وہ چھپکے بیٹ گیا چنٹو پیچھے سے آر اب یہ دیکھو یار سیاست چیک کرو تم لوگ چلو نہیں جگہ وہ بھاگ گیا اور رام سے رام سے یہ دیکھو یہ دیکھو ہمارے پتہ آرہی ہے واپس اڑ کے کدھر گئی کدھر گئی کدھر گئی آجو 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 یہ کبوتری ہماری بھائی ہے جو اسمان کہہ رہا تھا نا کہ ہماری کبوتری اڑنے لگ گئی ہے کل کہہ رہا تھا ٹیم ہو گئی ہے تو یہ ہماری وہ کبوتری ہے جو ٹیم ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا آجو 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 تو سیدھا ہمارے پیٹ آجو واپس آئی ہے وہ ان کو بند کرنا پڑے گا یار بھائی حسن ان کو بند کرو یا یہ ڈک کے بیبیز بھی نیچے نیچے آجو کرو کرو بند کرو بند کرو حسن پتھے ڈال دو پتھے ڈال دیکھا بھی تم لوگوں نے کتنا برے طریقے سے یار ہمارے چنٹو نے اٹیک کیا ہمارے فینسی ریبٹس پر اس کی بچارے کی تو چیخیں نکل گئی چیخیں بھی تم لوگوں نے سنی ہوگی تو میں تو بس ہمیں نکال لیے میرا پہلے مارن نہیں تھا کہ میں نکال لوں پھر ہمیں بس نکال لیا ہمارے چنٹو نے اتنی زور سے کٹی کیا ہمارے چنٹو نے اس کے ظلم ہے یار ظلم ہے یہ اندر ہی رہنا ہے کہ کابلے نے باہر ہی نکالنا اب ہم نے تو یار بھائی یہ دیکھو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یار ہمارے ایگلز اتنی زیادہ آگئی ہیں نا آسمان پر تو پتہ نہیں کوئی چیز لگتا ہے یہاں پہ کوئی گوست بغیرہ کے ٹکڑے ہیں جس کی وجہ سے نا یہاں ان کے بھائی کوئی فوت کی بغیرہ ہوئی ہے یا ان کے کوئی کیا کہتے ہیں شادی شودی یا کوئی یا کوئی فوت کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اتنے زیادہ ایگلز ہو گئے ہیں جو جی میں نے ویلوگ بنا نہ شروع کیا ہے تو ان کی بھی دشمنیاں میرے ساتھ ساتھ ہی نکل گئی ہیں وہاں سے تو جی دوستو یار امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہمارا ویلوگ اچھا لگا ہو گا اور اگر اچھا لگا ہو تو جنل کے سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا تو آج کے ویلوگ کے لئے اتنے یار آج کے ویلوگ میں کافی زیادہ پنگیر رہے کبھی ہمارے ریبٹس کے تو کبھی کچھ اور کبھی کچھ تو انشاءاللہ کل کے ویلوگ میں ہوگی ملاقات اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ اللہ حافظ